اس دن اللہ عز و جل فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں یہ لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں یہ کتنی دور دور سے اکٹے ہونے والے یہ کیا مانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ان کی نیمانڈ کیا ہے فرشتوں کو گواہ بنا کر مالی کہتا ہے میرے فرشتوں میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس دن اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بے لے اور اللہ عز و جل نے ایک لمحے کے اندر سب کے گناہوں کو معاف کر دیا یہ عرفہ کہتے ہیں آئیے در آئیس عرفہ کے دن سے کچھ سیکھیں کچھ سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل دعا سب سے افضل کلیمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے گزر جانے والے نبیوں نے کہے عرفہ کے دن وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و ہوا حی لا يموت بیدیہ الخیر و ہوا علا کل شئین قدر عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی نے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی تمام انبیاء نے کی یہ پوری دعا منحج ہے یہ پوری دعا راستہ ہے یہ پوری دعا دعوت ہے یہ پوری دعا آپ کو اور مجھے فکر دیتی ہے اور وہ فکر اللہ کی توحید کی فکر ہے پوری دعا اللہ کی صفات اللہ کی توحید عقیدے کی بے کھلی ہوئی کتاب ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کو شاہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت رواہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں اللہ کے علاوہ کوئی شہن شاہ نہیں کوئی حاتم نہیں کوئی ایسا نہیں جس کا قانون اس دھرتی پہ چل سکے لا الہ الا اللہ یہ ایک اللہ ہے اچھا ہیں کتنے ایک طرف سے وعد آتی ہے لی خمسہ اطفی بیہا حر الوبا مستخی مرتفع و ابن ایہما و الفاطمہ ہمارے مشکل کشا پنجتن پاک ہیں محمد صلی اللہ علی حسن حسین فاطمہ یہ پنجتن پاک مل کر ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں ایک طرف سے وعد آتی ہے نہیں نہیں سڑا عبدالقادر قادر ہیں سنہور کی سیدی لوڑ نہیں پیر عبدالقادر جلانی وہ خود ہر کام کرنے پہ قادر ہیں اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ایک طرف سے وعد آتی ہے خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے جو لیلہ ہے وہ لیلے کے درے مصطفیٰ سے اب آئیے مرا مالک اپنے رسول کی زبان سے عرفہ کے دن جو دعا نکلوارہ ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہو اللہ کتنے ہیں وحدہو نہ نبی مجھ کے القشہ وحدہو اللہ ایک ہے لا شریک ہے لہو اللہ نے آسمان پیدا کیا تو کوئی بابا جی ساتھ تھا اللہ نے زمین پیدا کی کوئی پیر صاحب ساتھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کو غصہ آیا مرحب سے جنگ ہوئی دونوں نے تلوار ماری تلوار پہلی زمین کو چیر گئی دوسری زمین کو چیر گئی تیسری کو چیر گئی چوتھی کو چیر گئی پانچمی کو چیر گئی چھٹی کو چیر گئی تلوار تھی یا ہائیڈروجن بم تھا اب نعوذ باللہ نقل کفر کفر مباشد ہمارے شیعہ حضرات کا یہ قیدہ ہے کہ وہ علی مشکل قشہ کی تلوار چلتی جا رہی تھی اور چھٹی زمین کو جب چیرہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ بھی ڈر گیا کہ کہیں یہ تلوار چلتے چلتے کیونکہ ان لوگوں کا قیدہ ہے کہ یہ زمینیں ایک بیل کے سینگ پر ہیں سنا ہے نہیں سنا بیل کے سینگ پر ہیں اور جب بیل اپنے سینگ پر تھک جاتا ہے دوسرے سینگ پر کرنے کے لیے زمین کو دوسرے سینگ پر کرتا ہے تو زمین پر زلزلہ تب آتا ہے اللہ نے کہا جبرائیل بھاگ کر جاؤ علی مشکل قشہ کی تلوار کے نیچے اپنا پر رکھو تب کہیں جا کر یہ ٹھنڈی ہوگی علی نے جبرائیل نے پر رکھا آدھا پر کٹ گیا پھر جا کر بچت ہوئی مالک کیا تو اعلان ہے لا شریک لہو نہ اللہ نے سمین پیدا جب کی تھی اس وقت بھی اس کا کوئی ساجی ساتھی شریک نہ تھا آسمان بنایا کوئی شریک نہ تھا جنت بنائی کوئی شریک نہ تھا جہنم بنائی کوئی شریک نہ تھا انسان جن حیوان درق چرندے پرندے چرندے سب کو پیدا کیا لا شریک لہو نہ اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہے نہ اس کی عبادت میں شریک ہے یہ عرفے کے دن کا سبق یاد کیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک شہنشاہ کون ہے حکومت کس کی ہے جو چاہے قانون سازی کرے جو چاہے قانون بنائے یہ اختیار کس کو ہے ہمارے ہاں بھی ہے نا یہ پارلیمنٹ ہے یہ دستور ساز اسمبلی ہے دستور بناتی ہے قانون بناتی ہے قانون بنانا رب کے اختیار میں ہے ہمارے ذمہ تو اس پہ عمل کرنا ہے ہمارے ذمہ قانون بنانا ہمارے ذمہ تو اس پہ عمل کرنا ہے قانون تو دستور قرآن و حدیث کی شکل میں مالک نے اتار دیا اور اس کی ایسے نگرانی کی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آج کے بعد شہد نہیں کھوں گا پڑا ہے یہ قصہ یا نہیں پڑا اللہ اکبر میں آج کے بعد شہد یہ کہا کہ شہد حرام ہو گیا تم بھی نہ کھانا حرام تو نہیں کہا نا اپنی ذات کے بارے میں کہا میں آئندہ نہیں کھوں گا عرش والے کو یہ بھی برداشت نہ ہوا اس چیز کو آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کون ہے اس کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہو یا رب کی رضا مندی چاہتے ہو یہ اللہ ایسا شہنشاہ ہے اس کا قانون ایسا عظیم ہے کہ اس میں تبدیلی کا اختیار عام انسانوں کو تو دور کی بات ہے وقت کے نبی کو بھی نہیں ہوتا مالک اعلان فرماتا ہے قرآن حکیم ہے سورت کحف کی آیات ہیں معدرت سورت کحف میں نہیں بلکہ انتیس میں پارے میں یہ آیات ہیں اگر میرا نبی اپنی طرف سے ہمارے دن میں کوئی بات لگائے ہم دائے ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شہرک کو کھاٹ دے تم میں سے کوئی اس کو چھوڑا بھی نہ سکے کیونکہ قانون ساز قانون اتارنے والا اللہ آپ کے اور میرے ذن میں رب کے اتارے ہوئے قانون پر عمل کرنا لا شریک له له الملک ولہ الحمد تمام تعریف اللہ کے لئے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے تمام تعریفوں کے لائق ایک اللہ عز و جل ہے اب وہ اللہ اس کی صفت کیا ہے یحیی و یمید زندگی کون دیتا ہے مارتا کون ہے اللہ کے علاوہ کل من علیہ فان سب نے مر جانا ہے بقا کس کے لئے ہے اللہ کے لئے کیا خیال ہے ہم یہ سبق ہمیں یاد ہے یا بھول گیا بھول گیا آپ نے سنا نہیں ابھی رب العول آنے والا ہے تو اشتہار چھپیں گے سٹیکر چھپیں گے سنا ہے ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یہ نہ تیرے سنی اللہ کے نبی زندہ ہے موجود ہے حاضر ناظر ہے ہر جگہ پہ ہے سب کچھ جانتے ہیں موت زندگی کے اختیار آپ کے پاس ہے نبی تو نبی رہ گئے کہتے ہیں پیر عبدالقادر جیلانی کی مریدنی کا بچہ مر گیا پیر صاحب کو جا کر شکیت لگائی پیر صاحب وہ بچہ مر گیا ہمارا تو کہا مر گیا تو وقت آیا تھا مر گیا ہم کیا کر سکتے ہیں کہا پھر آپ کی مریدنی بننے کا فیضہ کیا ہوا پیر صاحب نے اڑھاری لگائی درمیان میں سے جا کر تھیلہ پکڑ لیا ملک الموت کا اور کہنے لگا وہ میری مریدنی کے بچے کی ایک روح دے جاؤ اور باقی کو لے جاؤ کہا صاحب دوپابند ہے اللہ کی طرف سے کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہا مان جاؤ ایک دے جاؤ فرشتہ نہ مانا سارا تھیلہ لے کر الٹا کر دیا سارے مرد زندہ ہو سارے مرد زندہ ہو